نئی صبح نئی صبح کے اسلامک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے عبادات کے اہمیت تو عبادات جمع ہیں عبادت ان کی عبادت کہا جاتا ہے بندگی کرنے کو ہر مخلوق کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا وصف رکھا ہے جس کی بنا پر انہیں امتیازی خصوصیت حاصل ہوتی ہے اور انسانوں کے لئے امتیازی خصوصیت ان کی بندگی ہے جو انسان اللہ کی بندگی میں جتنا زیادہ آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اتنا ہی قرب حاصل کرے گا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے میرے محبوب اپنے پروردگار کی عبادت کریں اپنے پروردگار کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آجائے تو موت تک بندگی کرنا یہ انسان کی خوبی ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اوصاف اور بہت سارے صفات اور بہت ساری خوبیاں اپنے کلام میں نقل کیے ہیں مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس معراج بلانے کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سبحان اللہ دی اثرہ بعبدی ہی پا کے ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے والے واقعے کی تفصیلات جب نقل کی تو ابتداء بندگی سے کری اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندگی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی بندگی عبدیت یہ انسان کی امتیازی خصوصیت ہے اور جتنا زیادہ انسان اس وصف کے اندر ترقی کرتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں اس آدمی کے عزت عزمت اور وقار بڑھ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یعنی حدیثی قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے اور میرے قریب آنے کا جو ذریعہ ہے یہ وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے یعنی فرائض ادا کرنا فرائض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے اوپر عبادات لازم کیے ہیں ان عبادات کو پورا کرتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فرمایا اس کے ذریعے سے قربت حاصل ہوتی ہے اس قربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے کسرتی سجود سے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے سے یہاں تک کہ حتی اکون عینہو یہاں تک کہ میں بندے کا آنک بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤ بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ چل کے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اتنے قریب جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی آدمی کا آنک بن جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ یہ اگر دیکھتا ہے تو اللہ کی مدد کے ساتھ دیکھتا ہے یہ اگر سنتا ہے تو وہی باتیں سننے کو اس کو ملتی ہیں اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ اگر کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس کام میں اللہ کی معاونت حاصل ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مومن کے فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابے کرام جو پوری دنیا میں اسلام کا علم سر بلند کرنے کے لئے پھیل گئے تھے کوئی تبلیغ کی کرنے کے لئے تو کوئی تجارت کرنے کے لئے گئے اور وہاں پر اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنے جدو جہد جارو رکھی اور کچھ صحابے کرام ایسے تھے جنہیں باقاعدہ طور پر خلافت اسلامیہ کی طرف سے جہاد کے لئے بھیجے گئے وہ جب ان قلعوں میں جاتے تھے دشمن کے ان حساروں کے پر حملہور ہوتے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی تھی اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب اس طرح بنایا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح بندگی کی تھی کہ وہ اللہ کے قریب پہنچ چکے تھے ایک اور حدیث میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول قیامت کے دن تو آپ سردار ہوں گے آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی سردار ہیں آپ تک تو ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے اے اللہ کے رسول جنت میں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے ملاقات چاہتے ہو میرا قرب چاہتے ہو تو تم کسرتی سجدے کرو یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کرو جتنا زیادہ تم اللہ کی بندگی کرتے رہو گے تو اللہ کی قریب جاؤ گے یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے پھر بندگی کا حق ادا کیا اور ایسی بندگی کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا چنانچہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک قلعہ کا حسار کیا کافی دن گزر گئے دشمن سے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی اچانک دشمن کی طرف سے پیغام آیا کہ تمہیں ہم قلعہ بغیر کسی لڑائی کے حوالہ کر دیتے ہیں مگر ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے صرف ایک راستے سے آنے کی اجازت ہوگی انہوں نے کہا قبول ہے لیکن جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقو فی راست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ اس کا نمونہ دیکھیں وہ صحابی رسول اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں تقریر کرتے ہیں اور صرف دو الفاظ کہتے ہیں کہتے ہیں جس راستے سے ہمیں گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کی اجازت دی گئی ہے جس کی شرط رکھی گئی ہے وہ راستہ اس علاقے کا بازار ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ہدایت کرتا یہ اس صحابی کے الفاظ نہیں ہے لیکن وہ مفہوم یہ ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ تم ان لوگوں کے مال و مطا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو تمہیں اللہ تعالی نے جو دولت دی ہیں وہ ان کو دی گئی دولت سے ہزار گناہ بہتا رہے لہٰذا آپ ان کے اس دولت کے رنگینیوں سے متاثر نہ ہو اس لیے کہ اگر آپ ان سے متاثر ہوگے تو آپ اپنی اس دولت کی لاج نہیں رکھ سکو گے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے تو صحابی رسول نے کہا کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے نہ ان کے مال و مطا سے متاثر ہونا ہے نہ اس راستے میں اگر کوئی جال بچائی گئی ہے اس جال میں پھنسنا ہے نہ ان سے متاثر ہونا ہے یہ ہدایت کی اور لشکر کو روانہ کیا دشمن نے یہ چال چلا یہ فریب اور یہ ترکیب بنائی تھی کہ اس راستے میں انہوں نے دوشیزہ لڑکیوں کو نوجوان لڑکیوں کو ہر دروازے کے سامنے بٹھایا تھا اور انہیں یہ ہدایت تھی کس راستے پر گزرنے والے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح ان کو تیار کیا گیا ہوگا صحابہ کرام کے وہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ وہ جماعت اس راستے سے گزر رہی ہے کسی ایک آدمی نے بھی پورے راستے میں گزرتے ہوئے نگاہ اپنی اٹھائی تک نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ آخری فرد کا اس بازار کے آخری کونے سے نکل نہ تھا بازار کے سارے لوگ اور وہ سارے لڑکیا کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئی کہ ایسی امت جہاں اتنی حفاظت ہو کہ ہمیں کسی نگاہ تک جو اینا ہماری پر نہیں پڑھتی تو اس میں ہمارے بدنوں کا ہمارے مال کا ہمارے عزت و عبرو کی کتنی حفاظت ہوگی اور وہ پورا شہر وہ پورا قلعہ بغیر کسی جنگ و جدال بغیر کسی لڑائی کے مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اتقو فراست المؤمن کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے اور یہ عبادت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا حدیث قدسی ہے کہ بندہ عبادت کرنے سے ہی میرے قریب آتا ہے تو عبادت کی یہ اہمیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اللہ کے قریب جن حالات میں ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین حالت اس کی سجدے کے حالت ہے کہ انسان سجدے میں اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عبادت انسان کی وہ صفت ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ سکتا ہے اس کائنات میں بلندیاں حاصل کر سکتا ہے ترقیہ حاصل کر سکتا ہے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے جس کا تعلق پروردگار کے ساتھ قائم ہوا تو اس کے تو سارے مراحل سارے مشکلات سارے مسائل حلی ہو گئے کیونکہ وہ مالک ہیں وہ خالق ہیں وہ بادشاہ ہیں بیدہی الامر اس کے ہاتھ میں تمام کائنات کے امور ہیں تدبیر ہیں اور جب انسان اس تک رسائی حاصل کر گیا تو ساری تدبیریں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس آدمی کے حق میں صادر ہوں گی یہ ہیں عبادت کی اہمیت اب اسلام میں عبادات کتنی ہیں تو چار عبادتیں ہیں سب سے پہلی عبادت نماز ہیں دوسری عبادت روزہ ہیں تیسری عبادت زکاة ہیں اور چوتھی عبادت حج ہے ان میں سے ہر ایک عبادت کی تفصیل انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی پوڈکاسٹ میں آپ سے شیئر کرتے جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی